موسیقی بی بی سی اردو کی پروگرام سربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی بول ٹیمپرنگ میں ملویس آسٹریلوی کھلاڑیوں پر ایک سال تک کی پابندی کیا یہ کھیل کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے کافی ہے چین کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا جوہری ہتھیار تلف کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اس کی چند شرائط ہیں اور ایک ایسے آلی کی تخلیق جو جوڑوں کی سوزش کے علاج میں مددکار ثابت ہو سکے گا کرکٹ آسٹریلیا نے بال ٹیمپرنگ سکینڈل میں ملویس قومی کرکٹ ٹیم کے معتل کپتان سٹیف سمیث اور نائب کپتان ڈیویڈ وارنر پر ایک ایک سال جبکہ کیامرن بانکرافٹ پر نو ماہ کی پابندی آیت کر دی ہے کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے جاری کے جانے والے بیان کے مطابق تینوں کھلاڑی پابندی کے عرصے کے دوران کسی بھی قسم کی کرکٹ میں ملک کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے ادھر انڈین پرائمئر لیگ نے بھی سٹیف سمیث اور دیویڈ وارنر کو اس سال ٹورنمنٹ میں شرکت کرنے سے روک دیا ہے تفصیل کے ساتھ خالد کرامت کرکٹ کی دنیا میں ارود سے زوال کا سفر جہاں جنوبی افریقہ کے ساتھ اگلے ٹیسٹ میچ سے پہلے آسٹریلیوی ٹیم کو اپنی تیاریوں پر توجہ دینی تھی وہاں انہیں اپنے ساتھیوں کی حرکتوں کی ویرس سے خفت کا سامنا ہے کوچ ڈیرن لیمن کے لیے ہزاروں سوال اور استیفے کے مطالبے ٹرکٹ آسٹریلیا کے چیف اگزیکیٹیو صورتحال کے مدنظر جوہانس پرک پہنچے تاکہ حالات پر قابو پا سکے میں سب آسٹریلیوی شہریوں سے معافی مانگتا ہوں کہ یہ واقعہ پیش آیا خاص طور پر ان بچوں سے جو ٹرکٹ کے عاشق ہیں اور ان کھلاڑیوں کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں ایک تفتیش کے مطابق ٹیمپرنگ کا منصوبہ تین کھلاڑیوں تک ہی محدود تھا کیمرن بینکروف نے ٹیپ کا استعمال کر کے گیند کی حالت بدلی اور کپتان سٹیف سمیت اور نائب کپتان ڈیویڈ وارنر اس میں شامل ہیں ہیڈ کوچ ڈیرن لیمن کو اس جرم میں ملوث نہیں پایا گیا مگر ان کی زیر نکرانی ٹیم کے کھلاڑیوں کی جانب سے ٹیمپرنگ کے بعد ان کے کردار پر سوالیاں نشان لگیا ہے انتہائی افسوسناک بات ہے ایک کھلاڑی دھوکے بازی کرے وہ ایک الگ بات ہے مگر یوں مل کر دھوکہ دینا جس میں ٹیم کا کپتان بھی شامل ہو وہ بھی ایسی ٹیم جو اپنے بلند اخلاق کے دعوے کرتی ہو اس کیلئے کوئی بھی سزا ہو کم ہی ہوگی کرکٹ آسٹریلیا کی اپنے کھلاڑیوں کو دی گئی سزائیں ایک طرف مگر کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جتنا گھمبیر یہ جرم ہے سزائیں اتنی سخت نہیں ہیں پاکستانی کھلاڑی پیسے بنانے کی کوشش کر رہے تھے وارنر اور دوسر کھلاڑی میچ کا نتیجہ بدلنے کی کوشش کر رہے تھے مگر پاکستانیوں کو آئی سی سی نے لمبی سزائیں دی میرے خیال میں یہاں برابر کا سلوک نہیں کیا گیا آئی سی سی کو دیکھنا ہوگا کہ سزائیں بڑھائیں کھلاڑیوں کو احساس ہونا چاہیے کہ اگر ایسی حرکتیں کریں گے تو اس کھیل میں ان کا کوئی مستقبل نہیں فیلحال آسٹریلوی کھلاڑی جہاں بھی جائیں گے انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا بالٹ ٹیمپرنگ کے اس واقعے سے ایک مرتبہ پھر کھیل کی ساکھ پر سوال اٹھے ہیں لیکن کیا یہ سزائیں ساکھ بحال کرنے کے لیے کافی ہیں خالد کرامت بی بی سی نیوز اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ سکائپ کے ذریعے براہ راست موجود ہیں آئی سی سی کے سابق صدر احسان مانی احسان مانی صاحب سربین میں خوش آمدید جب ایسا کچھ ہوتا ہے سزائیں دی جاتی ہیں تو کھیل کی ساکھ کا ذکر ضرور ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس بار آئی سی سی نے جو سزائیں دی ہیں وہ کافی ہیں نہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو سزائیں آئی سی سی نے دی ہیں وہ جو کرائم ہے اس کے کافی ہیں یہ کم ہے بہت کم ہے اور آئی سی سی کو یہ کہنا کہ جی وہ ٹائم گزر گیا ہے جہاں ہم نے کچھ لے سکتے ہیں یہ وہ غلط بات ہے یہ ایک سیچویشن ہے کہ جہاں آسٹریلیا اپنے حق میں میچ فکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا مل کر یہ ایک کھلاڑی نہیں کر رہا تھا یہ ٹیم کے جو سینئر پلئرز ہیں انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم بال کی شکل تبدیل کریں گے بدلیں گے جسے ہمیں فائدہ ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ ان سرکمسٹانسز میں یہ سزا کافی ہے جی میں آپ سے یہاں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس واقعے کے بعد ایک بار پھر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آئی سی سی کی طرف سے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے جو آئی سی سی کے فیصلے ہوتے ہیں ان میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی ہے یہ تنقید آپ کی نظر میں کس حد تک جائز یہ بالکل جائز ہے کیونکہ آنفورشنٹلی اس کو آئی سی سی ایک بڑے نیرو ویو سے دیکھ رہا ہے آئی سی سی کو جہاں انہیں جو بال ٹیمپرنگ کے خلاف ایکشن لیا وہ اپنے روز کے مطابق لیا مگر یہ بال ٹیمپرنگ سے بہت زیادہ ہے یہ میرے تخیال میں میچ فکسنگ کی کیٹیگری میں آتا ہے جہاں ان پریئرز کو دو تین سال کے سطح ملنی چاہیے اور مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو میں آپ کو انٹراب کر رہا ہوں جو ان کے کوچ کا رول ہے اس پر بہت بہت بڑا پیسٹن مارک ہے اچھا میں یہ بھی آپ سے یہاں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کھلاریوں کو پتا ہوتا ہے کہ آج کل ہر طرف کیامرے لگے ہوتے ہیں پکڑے جانے کا ڈر اور خدشہ بھی ہوتا ہوگا اس کے باوجود اس طرح کے واقعے کیوں پیش آتے ہیں یہ بڑی حرانگی کی بات ہے کیونکہ آج کل تو بہت مشکل ہے کہ کوئی کھلاری بھی اس قسم کی حرکت کر کے اسے بچ سکے مجھے میں ویسے یہ ضرور کہوں گا کہ جو کرکٹ آسٹیلیا نے ایک ایکشن لیا وہ صحیح لیا ہے کیونکہ ان کے ایکشن سے جو ان کے جو یہ کھلاریوں کو بہت نقصان ہوگا صرف آئی پی ایل میں بوانر اور سمیت کے دونوں کے کانٹریکٹ ایک ملین پارنڈ سے زیادہ تھے اس کے علاوہ جو ایک سال کے لیے بین ہوگا اس پر اندازن کوئی ایک ڈیٹھ ملین ڈالر آسٹیلین ان کو نقصان ہوگا ظاہر ان کو کافی نقصان بھی ہوگا میں ایک مختصر ان آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کی بال ٹیمپرنگ یا چیٹنگ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے تو کیا ان پلیئرز کی کانسلنگ کے بارے میں آئی سی سی کبھی کچھ سوچتا ہے یا اس بارے میں کوئی بات ہوتی جی بلکل جیسے جب آمر بین ہوئے تھے تو اس کے بعد ایک یہ بات سامنے آگئی تھی کہ ان کی بلکل کانسلنگ نہیں ہوئی تھی ان کی جب سے وہ کرکٹ میں آئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے جب وہ واپس آئے تھے اس سے پہلے ان کی بہت کانسلنگ ہوئی تھی وہ ہونی بھی چاہیے ایک چیز ہوتی ہے بہت شکریہ احسان مانی صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ اور سوشل میڈیا پر سابق کرکٹرز نے ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا ہے سابق انگلش کپتان مائیکل وان کہتے ہیں ایک انٹرناشنل کیپٹن کو بے ایمانی کرنے پر صرف ایک ماچ کی پابندی اور تھوڑا سا جرمانہ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ آئی سی سی اپنے قوانین تبدیل کرے سابق آسٹریل وی کپتان مائیکل کلارک ٹویٹ کرتے ہیں اس واقعے کے پیچھے اصل کہانی اگر سامنے نہ آئی تو بہت سے لوگوں کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا جبکہ سابق انڈین کرکٹر آکا شوپڑا لکھتے ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا کہ بیٹسمن اپنے بولرز کے فائدے کیلئے بال کو ٹیمپر کر رہے تھے اور بولرز کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا آئیے اب دیگر اہم خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں چین نے تصدیق کر دی ہے کہ گزشتہ دنوں شمالی کوریا کی رہنما کیم جانگ اون نے واقعی چین کا دو روزہ دورہ کیا تھا سن دوہزار کیارہ میں اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ کیم جانگ اون کا کسی بھی ملک کا پہلا دورہ تھا چین کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماوں کے درمیان کامیاب مذاکرات ہوئے کیم جانگ اون اپریل میں جنوبی کوریا کے صدر سے جبکہ مئی میں امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے بیجنگ سے رابن پرانٹ کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سلیم قاضی پر آخر اس راستے پردہ اٹھی گیا کہ بند دروازوں کی پیچھے کون کس سے مل رہا تھا چین اور شمالی کوریا کے رہنماوں کی اس پہلی ملاقات میں دونوں خواتینیں اول بھی موجود تھیں چین کے سینئر رہنما شی جن پنگ نے اپنے موں بولے چھوٹے بھائی کم جنگ اون کے ساتھ ایک پرتکلف استقبالیے میں بھی شرکت کی جب کم بولتے ہیں تو دوسرے نوٹس لیتے ہیں لیکن اس مرتبہ منظر مختلف تھا چین شمالی کوریا کا واحد بڑا دوست ملک ہے لیکن میسٹر کم کے جوہری پروگرام کی وجہ سے دونوں کے تعلقات کچھ خراب ہو گئے تھے اس ملاقات کا مقصد دنیا خصوصاً میسٹر ٹرم کو بتانا تھا کہ ہماری دوبارہ سے دوستی ہو گئی ہے لیکن یہ سب اس وقت کیوں چین چاہتا ہے کہ امریکہ اور شمالی کوریا آپس میں بات کریں تو امریکہ اس کے اثر و رسوح کو یاد رکھے وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ چین نے اسے بتا دیا تھا کہ مہمان کے ساتھ کیا باتیں ہوئیں تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ جون جون جوہری مذاکرات قریب آ رہے ہیں چین واضح کرنا چاہتا ہے کہ بات کیت میں اس کا کردار مرکزی رہے گا روبن برانٹ کی رپورٹ روس کے سائیبیرے کے علاقے میں آتر صدقی میں ہلاک ہو جانے والے چونسٹھ افراد میں سے کچھ کی تدفین آج ہو گئی ہے اتوار کو ایک شاپنگ سینٹر میں ہونے والی آتر صدقی میں ہلاک ہونے والوں میں اکتالیس بچے شامل تھے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے غم میں آج روس میں قومی سطح پر سوگ منا جا رہا ہے فیس بک نے کہا ہے کہ وہ اپنے سارفین کا ڈیٹا محفوظ رکھنے کے لئے نئے اقدامات متعارف کرا رہا ہے ان اقدامات میں فیس بک پر ڈیٹا مانیجمنٹ کو آسان بنانا اور سیٹنگز کی منیو کو ری ڈیزائن کر کے زیادہ کنٹرول سارفین کے ہاتھ میں دینا شامل ہے اسرائیل کی قومی فضائی کمپنی نے قانونی چارہ جوئی کی درخواست دی ہے کہ جب تک اسے سعودی عرب کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی دوسری ائرلائنز کو بھی ایسا کرنے سے روک جائے ایل آل ائرلائن نے یہ درخواست گزشتا ہفتے انڈیا کی قومی ائرلائن کو اپنی دلی سے تلبیب کی پرواز کے لئے سعودی عرب کے اوپر سے گزرنے کی اجازت دی جانے پر دی تھی آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری ویب سائر بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ کی کن خبروں میں دلچسپی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں پہلی بار شامل ہونے والے اسلام آباد یونائٹڈ کے آل راؤنڈر حسین طلت کا کھیلوں کے سامان کی دکان سے سٹیڈیم تک کا سفر بال ٹیمپرنگ ہوتی کیسے ہے یہ آرٹیکل اور اٹھارویں سال گرہ پر قسمت چمک اٹھی زندگی بھر ہر ہفتے ایک ہزار ٹالر ملیں گے ان خبروں کو آپ خوب پڑھ رہے ہیں بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا صلح کرت کے پست قامت افراد کو آخر کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے اور ایک ایسے آلے کی تخلیق جو جوڑوں کی سوزش کے علاج میں مددکار ثابت ہو سکے گا بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں اکبر پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی پاکستان کی صوبے خیبر پختونخواہ کے زلہ کرک میں کوئی ڈیر سے دو سو پست قامت افراد ہیں جو دور دراز دہاتوں میں رہتے ہیں لیکن ایک دہات ایسا بھی ہے جہاں ہر گھر میں دو سے تین پست قد افراد رہتے ہیں اس دہات میں ایک درجن بھر گھر ہوں گے اور ان میں بڑی تعداد قواتین کی ہے جن کی شادیاں بھی نہیں ہو پا رہی ڈاکٹرز کے مطابق پست قامت ہونے کی ایک بڑی وجہ قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنا ہے کرک سے ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان کی رپورٹ ان پست قد افراد کا کوئی باقاعدہ ذریعہ معاش نہیں ہے ان میں چند ایک اپنی بی سات کے مطابق کسی دکان پر مزدوری یا کہیں چھوٹا موٹا کام کاج کر کے دو وقت کی روٹی کما لیتے ہیں لیکن بیشتر اپنے خاندان کے عام کا دکامت افراد یا رشتہ داروں پر انحصار کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عام شہری ان کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے نام رکھے گئے ہیں جس سے انہیں دکھ ضرور ہوتا ہے پہلے والد جیب خرج دیتا تھا ماں باپ کے انتقال کے بعد کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس رہتا ہوں جیسے ملنگ دربدر ہوتا ہے ان میں ایسے پست کامت لوگ بھی ہیں جن کی عمر پچاس اور ساٹھ سال سے زیادہ ہے لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی ایسی خواتین کی بڑی دیداد بھی غیر شادی شدہ ہے جبکہ بیشتر تو سماجی اور نفسیاتی خوف کی وجہ سے شادی کرنا بھی نہیں چاہتی ڈاکٹروں کے مطابق بست قد کی وجہ خاندانوں کے اندر قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنا اور ہارمونز کا غیر متوازن ہونا ہو سکتے ہیں ہائپو پچوٹرزم جب ہوتا ہے تو وہ گروتھ کے لیے ضروری ہوتا ہے اور اس میں پھر گروتھ ہارمون ایفیکٹ ہوتا ہے اور انسان کی گروتھ کم رہ جاتی ہے تو ان لوگوں میں جن میں ہائپو پچوٹرزم ہو ان کے اندر گروتھ کم رہ جاتی ہے اور یہ بعض علاقوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ اس کے قوزز نون نہیں ہیں ہائپو پچوٹرزم کے لیکن فیملیز میں چلتا ہے تو اس کا ایک ہیریڈیٹری قسم کا ایفیکٹ ہے ان لوگوں کے اپنے شوق اور اپنی ہی دنیا ہے اور ان کے کھیل اپنی طرح کے افراد سے ہی جڑے ہوئے ہیں ان پست قد افراد میں اگرچہ بیشتر بے روزگار ہیں ان میں ناخاندہ افراد کی تعداد بھی کہیں زیادہ ہے لیکن ان میں ایسے بھی ہیں جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جیسے کچھ بی فارمیسی کے سٹوڈنٹس ہیں اور کچھ بائیو ٹیکنالوجی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ اچھے کھلاری بھی ثابت ہو رہے ہیں اور امریکہ کے جارجیا انسٹیٹیوٹ اف ٹیکنالوجی کی ایک ٹیم نے گھٹنوں کے لیے ایک سٹیتھسکوپ بنایا ہے امید کی جا رہی ہے کہ اسے ڈاکٹرز کے لیے بغیر ایکس رے کیے گھٹنوں کی چھوٹ اور آرثرائٹس یعنی جوڑوں کی سوزش ریسی بیماریوں کا علاج ممکن ہوگا تفصیل کے ساتھ سنہ گلزار جب ایک صحت مند گھٹنا مرتا ہے تو ایسی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ آواز ہے ایسے گھٹنے کی جس میں تکلیف ہو جارجیا انسٹیٹیوٹ اف ٹیکنالوجی کی ایک ٹیم جوڑوں کی آوازیں اکٹھی کرنے کا طریقہ کار وضا کر رہی ہے وقفے وقفے سے آنے والی آوازوں میں ہماری دلچسپی کم ہے شاید یہ لوگوں کو ناگوار گزرے لیکن ہماری زیادہ دلچسپی ان آوازوں میں ہے جو خردری سطحوں کے آپس میرہ گڑنے اور گھٹنے کو ہر مرتبہ ہلانے سے پیدا ہوتی ہیں اس آلے میں تھر تھراہت کا پتہ لگانے کے لیے چھوٹے مایکروفون اور موشن سینسرز کا استعمال کیا گیا ہے اس کا مقصد گھٹنے کی چھوٹ اور جوڑوں کی سوزش کے علاج میں مدد دینا ہے ڈاکٹر پرلاد اس آلے کو ایک سال سے زیادہ عرصے سے ٹیسٹ کر رہے ہیں اب تک ہمیں چھوٹے پیمانے پر کی گئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ایک صحت مند گھٹنے اور ایک ایسے گھٹنے میں فرق ہوتا ہے جس میں سوزش ہو ہم نے ایک بچے میں جوڑوں کی سوزش کے علاج سے پہلے اور بعد کا فرق بھی دیکھا ہے یہ ٹیم ایک ایسا ڈیٹا بیس بنا رہی ہے جس میں صحت مند اور غیر صحت مند جوڑوں کی آوازیں ہوں گی اس میں ڈاکٹر پرلاد کی اپنی بیٹی کے صحت مند جوڑوں کی بھی آوازیں ہوں گی تاکہ ان آوازوں کو استعمال کر کے دوسرے لوگوں کے گھٹنوں کی صحت کا اندازہ لگایا جا سکے ایک ایسے جدید ترین فارمیلے کا استعمال کر رہے ہیں جو پیچیدہ عادت و شمار کو سادہ انداز میں ایسے حل کرے کہ ہمیں کسی بھی جوڑ کی صحت کا عادت کے ذریعے اندازہ ہو سکے اس سے ہمیں ایک سری نہیں کرنے پڑیں گے جو کہ جسم کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں اور ایمار آئی بھی نہیں جو مہنگی ہوتی ہے اور زیادہ وقت مانگتی ہے یہاں سب کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے صحت مند جوڑ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آدھ سیربین کی اہم خبر کرکٹ آسٹریلیا کی طرف سے بال ٹامپرنگ سکینڈل میں ملوث قومی کرکٹ ٹیم کے معتل کپتان سٹیف سمیت اور نائب کپتان ڈیوڈ بورنر پر ایک ایک سال جبکہ کیامرن بانکروفٹ پر نو ماہ کی پابندی تھی کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے جاری کیا جانے والے بیان کے مطابق تینوں کھلاڑی پابندی کے عرصے کے دوران کسی بھی قسم کی کرکٹ میں ملک کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے ادھر انڈین پریمیر لیگ نے بھی سٹیف سمیتھ اور ڈیوڈ بورنر کو اس سال ٹورنمنٹ میں شرکت کرنے سے روک دیا ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے ایٹ آلیا نازکی اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہینڈل ایٹ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے آلیا نازکی قب اجازت دیجئے